بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شہباز بٹ آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی وی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میوسیپل کمیٹی نے عید کی علائشوں کو اٹھانے بروقت کانے لگانے کے لیے کنٹرول روم قیم کیا یہی پر کھڑے ہو کر ڈیپٹی کمیشنر نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس بار صفائی کے بہترین انتظامات ہوں گے تمام عملے کی چھوٹیاں منصوب کی گئی تھی اور میوسیپل کمیٹی کا عملہ ڈیپٹی کمیشنر اپنی کولو فیل پر پورے اترے تیسرا روز ہے آج ایدل ازا کا اور شہر میں ایک علائش بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی اس کا کریڈٹ میوسیپل کمیٹی کے عملے اور ان کے چیف سینٹری سپروائزر رانہ شفاق کو جاتا ہے ڈیپٹی کمیشنر کو جاتا ہے سی او میوسیپل کمیٹی کو جاتا ہے ان تمام جو فسران ہیں جو یہاں پر ڈیوٹی دینے والے الکار ہیں ان کو جاتا ہے تین دن انہوں نے شب اور روز کام کیا ٹریکٹر ٹرالیوں منی لوڈر رکشوں اور کمپیکٹر کے ذریعے علائشوں کو نہ صرف اٹھایا بروقت ٹکانے بھی لگایا اور جو مسٹ کوین مشین ہے اس کے ذریعے سڑکوں پر ارکے گلاب کا سپری بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جو اس میل ہے وہ ان کام سے کام بھائے ہمارے ساتھ چیف سینٹری سپروائزر رانہ اشواق موجود ہیں رانہ صاحب آپ کی بہترین کرتگی ہے آپ کی ٹیم کی بہترین کرتگی ہے آپ کو ہم خراجت حسین پیش کرتے ہیں شہریوں کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی کیا آپ نے صفائی کے بہترین ادامات کی ہے کیا کہتے ہیں بہت 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 صاحب ہم نے اس بے اٹام کیا ہے آپ لوڈ میں دیکھا بھی ہے آپ لوڈ میں چیک بھی کیا ہے معاملے بہت تعمل کیا ہے جسٹر باز سفائی ٹرزام بہت اچھا رہا ہے کسی طرح میں کوئی اشتیاد نہیں آئی کوئی اشتیاد بھی نہیں مسئول ہوئی کوئی شکایت بھی مسئول نہیں ہوئی اور جو کمپلینٹ سیل یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کے انچارج راجہ خالد ہمارے صاحب مجود ہے راج صاحب آپ تین روز سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تیسرا روز آپ کا یہی پہ ہے بچے بھی ہیں آپ کے لیکن آپ نے زیادہ تر وقت یہی گزار ہے آپ تک کتنی کمپلینٹس آئی ہیں اور کتنا ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں کیونکہ ڈیپٹی کمیشنر خود آ کر یہاں پر یہ ریجسٹر بھی چیک کرتے رہے ہیں لوگ اسے فون پر بات بھی کرتے رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ہمارے پاس پہلے دن سیمٹی ٹو کمپلینٹس آئی تھی اور جنہیں ہم نے ہر کمپلینٹس کو ویڈن فیفٹین ٹونٹی منٹس کے راؤنڈ کے اندر اندر حال کروایا ہے دوسرے دن فیفٹی ٹو کمپلینٹس آئی ہیں اور آج تیسرا دن ہے صرف جس چھے کمپلینٹس آئی ہیں وہ بھی ہم نے آل کروا دی ہیں اور میسپل کبیٹی کا تمام عملہ بالخصوص سینٹی ٹیشن سٹاف نایت ان تھک منت کیا انہوں نے اور میں اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کے دوسرے حالکاروں کی طرف سے رانا شواق صاحب اور ان کے دیگر سینٹیشن سٹاف کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے جناب ایڈمیسٹریٹر صاحب کے حکم کے مطابق اور ان کے وزن کے مطابق کام کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بل دیا جیلم عوام کی فلا بے بہت کے لیے خدمات سارے نام دیتی رہے گی بلکل جی کوئی شاکی رہی ہے ڈپٹک بکٹر کیپٹر ٹیر سمی اللہ فاروق نے جس طرح وعدہ کیا تھا ایڈمیسٹریٹر صاحب نے جس طرح وعدہ کیا تھا اور جس طرح سی او ایم سی اسمان گوندل کی نگرانی میں اس میونسپل کمیٹی کے تمام سٹاف نے کام کیا ہے اس پر شہری خوش ہے ان کی کارکردگی کو سرار رہے ہیں آج ہم نے جتنے بھی ڈمپنگ پوائنڈ ویزٹ کی ہیں شہر کے مختلف علاقے ویزٹ کی ہیں وہاں پر ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے لوڈر رکشوں کے ذریعے کمپیکٹر کے ذریعے وہ نہ صرف قربانی کی علاجوں کو اٹھایا جا رہا ہے بلکہ بروقت ٹکانے بھی لگایا جا رہا ہے اور لڑکے گلاب کا مسکوین کے ذریعے وہ سپری بھی کیا جا رہا ہے اور یہ کافی عرصے بعد قربانی کی عید پہ صفائی کے بہترین انتظامات ہمیں دیکھنے کو یہاں پر مر رہے ہیں اور اس کا ایک کریڈٹ جو ہے وہ ساب انجینئر ریل کیا نہیں ہے ان کو بھی جاتا ہے ان کے ایکسین کو بھی جاتا ہے سیو کی بھی جاتا ہے اکیانی صاحب بہترین کار کرد کی ہے بہترین صفائی ہے آپ بھی یہاں پر رہے ہیں کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے تینوں دن جو عید کے تھے بہترین کام کیا ہے ہمارے تمام ورکرز جنہوں نے فیلڈ میں نکل کے کام کیا ہے ان کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہر ہم نے کوشش کیا ہے کہ جتنے بھی فیلڈ ڈپو شہر کے اندر ہیں ڈمپنگ پوائنٹ ہے ان کو خالی کیا جائے اور ڈمپنگ پوائنٹ میں پچھایا جائے یہ بتائیے کہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں رپورٹ تیار کرنے لگا تھا آپ نے کیا سمجھا کہ کوئی ایم سی کے خلاف رپورٹ تیار ہونے لگی یا فیل فورڈ یہاں سے بہا گئے تھے ابھی دوبارہ واپس ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ گاب گابی کرتے رہتے ہیں انٹرویو ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے آپ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ وہ آپ کر لیں انٹرویو ان کا تو پھر اس کے بعد ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تمام ٹیم کو میوسیپل کمیٹی کی کہ کافی عرصے بعد ایدھے قربا پہ شہر کے بہترین صفائی کے انتظامات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور پورا شہر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر ایم سی کو اس کے عملے کو